لیکن ایک نامردود منافق اور ایک مکار ایک آدمی ایک وشودیالے کا وائی چانسلر رہتا ہے پھر مائنوٹی کمیشن کا چیئرمن رہتا ہے پھر بھارت کا ایران میں راجدوت رہتا ہے پھر بھارت کے اپراش پتی پت پہ بیٹھتا ہے لیکن پت سے اترتے ہی کہتا ہے کہ بھارت میں مسلمان سرکچت نہیں ہیں حامد انساری تم نے وہی تمہارے خون نے وہی بتایا جو تمہارے خون میں بسا ہوا تھا تم نے اس دیش کے اسی کروڑوں ہندووں کے وشواس کو ٹھیس پہنچائی کہ ہم نے تمہیں مہن بنانے کی کوشش کی ہم نے تمہیں بڑا بنانے کی کوشش کی ہم نے کہا کہ جو تم چاہتے ہو جو تمہاری اہلیت ہے اس کے حساب سے بڑے ہو جاؤ لیکن تم نے اپنے اندر اس غدار خون کو بعد میں بتا دیا کہ میں ہوں تو بیسیکل ہی غدار اسی لیے حامد انساری کو دیکھئے اسی لیے ایک ایکٹر دو ہزار پندرہ میں آمیر خان کو ڈر لگ رہا تھا کہ یہ دیش سرکچت نہیں ہے دو ہزار اٹھارہ میں نصردین شاہ کو ڈر لگ رہا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان کا پولٹیشن ہو ان کا چیف جسٹس ہو ان کا کھلاری ہو ایک کھلاری تھا عزر الدین کرکٹ کا کھلاری تھا عزر الدین آپ کو پتا ہے جب تک وہ بھارت کا کیپٹن رہا تب تک تو کوئی سمسیا نہیں تھی اس دیش نے لاکھوں کرولوں نے دیا اس دیش نے اس کو پڑے پڑے پرسکاروں سے کوئی نوازا لیکن جب وہ کھلاری میچ فکسنگ میں پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں اس لئے مجھے پھزائے جا رہا ہے یہ تو عجیب بات ہے تو نصر الدین شاہ کو آمیر خان کو انیس سو چوراسی میں ساڑھے تین ہزار سرداروں کا قتل عام ہو گیا ڈر نہیں لگا جمہ کشمیر میں ساڑھے تین لاکھ پندیت ہندووں کو مار کے بھگایا ڈر نہیں لگا ایوب پندیت جو انسپیکٹر تھا جو مسجد کے باہر ڈوٹی دے رہا تھا میر وائز کی سیکیورٹی میں تھا اس کو بھیرنے دوڑا دوڑا کے مارا ہاتھوں سے مار دیا تو ڈر نہیں لگا تو میں کہتا ہوں بھائی جہاں ڈر نہیں ہے وہاں چلے جاؤ وہ ملک تیہ کرلو کون سا ملک ہے جہاں تمہیں ڈر نہیں لگ رہا وہاں چلے جاؤ